نمشہ کار دشکوں لائف ٹائم سیوی میں آپ کا سواگت ہے اور جس طرح سے بات کی جائے کہ دو تین دن سے لگاتار برباری ہو رہی تھی اس کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم صاف ہو گیا ہے اور موسم کے صاف ہوتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کی رانی شملہ برف کی چادر میں اس کا حسن کھل اٹھا ہے چار اور نظر دوڑائیں تو گھروں کی چھتوں پر دکانوں کی چھتوں پر برفی برف نظر آ رہی ہے اور یہ ویہنگم درشے ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور سیدھا لائف تصویر ہے آپ کو لائف ٹائم سیوی کے مہدیم سے دکھا رہے ہیں بات کی جائے اس پار جنوری مہا میں تو لگاتا تین باری برباری ہوئی ہے اب مارگوں کی بات کی جائے تو جب مکھے مارگ ہیں وہ کھل چکے ہیں لیکن اپری شیطر کی بات کی جائے تو وہ مارگ ابھی بھی بند ہیں کیونکہ سرکوں پر گورا جمع ہونے کے قارن ابھی ان مارگوں پر واہن چلانا مشکل ہے سنجے جی پروا شرما جی بلکل اس سے میں آپ دیکھ رہے ہیں موسم صاف ہے ہلکہ ہلکہ بادل آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن جس طرح سے موسم صاف ہونے کے ساتھ ہی برف کی اس چاندی میں پاڑو کی رانی شملا کا حسن دیکھتے ہی بنتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں مال روڈ بلکل دیبندر آنا جی بہت سندر درشی ہے اسی کارن اس سندر درشی کو ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے اس وصویرے لائیو ہوئے ہیں اور سب سے پہلے پونڈ راجتو دیوست کی آپ سبھی کو لائف ٹائمز ٹی وی کی اور سے ہاردیک شب کامنا ہے اسی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے بات کی جائے تو وش بھر سے پریٹک یہاں پر کھیچے چلے آتے ہیں گوڈ ماننگ رینا پامر جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سمیں گھروں کی چھت دکانوں کی چھتوں پر برف نظر آ رہی ہے رینا پامر جی نریندر تھاکور جی ہمیرپور میں کورا ہے بلکل یہاں پہ بھی بات کی جائے سڑکوں پر اس سمیں کافی برف جمعی ہے اور ہمیرپور کی جس طرح سے آپ بہت رہے ہیں ہمیرپور میں کورا ہے تو موسم بگیان کے اندر نے آج کے لیے کورے یعنی دھوند کا ایلرٹ بھی جاری کیا ہے بات کی جائے کل سے موسم پردیش میں صاف بنا رہے گا دیورا چوہان جی بلکل جنت سے کم نہیں ہے یہ درشی امریک سنگ جی آپ کا بھی سواگت ہے جے ہمارچل بھگوان سنگرانہ جی پون راجت و دیوست کی سبھی کو شب کامنا ہے ستیش کمار جی آپ کا سواگت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویہنگم درشی اور اسے میں ریج میدان پر گنتانتر دیوست کی پریڑ کی تیاریاں ہو رہی ہیں دینیش سنگٹا جی بلکل بہت سندر درشی ہے دھنیوہ درینا جی دھرم سنگ جی دھرم سنگ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ میں کونسی جگہ ہے دھرم سنگ جی آپ پوچھ رہے ہیں تو آئیے بتا دوں یہ یہ اس کلپ کے سمیپ یہ جگہ ہے اور اس سمیں آپ یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ شملہ پہاڑوں کی رانی شملہ کی تصویریں ہیں سفید سونا بلکل جی سفید سونا پنکج جی بلکل وائٹ گولڈ اسے بلکل اتھی شکتی نہیں ہوگی اگر اسے سفید سونا کہیں گے کیونکہ باغوانوں کی بات کی جائے تو باغوان اس سفید سونے کا اندزار کرتے ہیں اور وہیں پر جس طرح سے مدانی کشیطر میں ورشہ ہوتی ہے تو کسان اور باغوان بھائی اس پل کا اندزار کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اونچے اونچے دیودار کے ورکش ابھی بھی برف سے لدے پڑے ہیں سنیل برمجید اور اسی لیے شملہ کو پہاڑوں کی رانی کہا جاتا ہے درم سنگھ جی اور وہیں پہ جس طرح سے میں سڑکوں کی بات کر رہا تھا تو سڑکوں پر برف جمعی ہوئی ہے بلکل جی بہت اچھا لگتا ہے نیندر تھاکر جی آپ کا ٹاپ فین کا ٹیگ نہیں دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی تکنیکی خرابی کے قارن یہ ٹیگ نہیں دیکھ رہا ہوگا پھر بھی ہم پریاس کریں گے کہ یہ ٹیگ دیکھیں شملہ کا راستہ کھلا ہے سر محمد جی آپ کہاں سے آنا چاہتے ہیں تو شملہ کے راستے کے آپ بات کر رہے ہیں اگر شملہ سے نیچے کے کشیطر کی بات کی جائے تو وہ راستے کھلے ہیں اور اوپری کشیطر کی بات کی جائے تو سڑک پر جس طرح سے برف تو ہٹائی گئی ہے لیکن بات کی جائے کوہرہ سڑک پر جمع ہونے کے قارن کوہرہ سڑک پر جمع ہونے کے قارن جیماتا جی صور رائے جی موسیقی اور دیکھتے ہی بنتا ہے پہاڑوں کی رانی شملہ کا حسن برباری کے بعد آپ بھی لائف تصویریں دیکھ رہے ہیں بات کیجئے تاپمان کی تو اس سمیں تاپمان ساماننے سے نیچے چل رہا ہے شملہ کا سبھاش ورما جی کفری ٹو چیل کفری ٹو چیل کی بات آپ کر رہے ہیں مارگ سے برف ہٹا دیئے لیکن سڑک پر کورا جمع ہونے کے کارن ابھی وہاں پر وہاں چلانا رسکی ہے موسیقی موسیقی کیونکہ میں شملہ کے مارگوں کی آپ کو واسطل ستی دکھاتا ہوں یہاں کے جو لنک روڈ ہے جہاں پر ہمیں سمیں ہیں آپ کو میں تھوڑی سی تصویر دکھاؤں گا یہ دیکھئے سڑک پر برف جمع ہوئی ہے اور کیول بات کی جائے تو فور بائی فور واہن ہی سڑکوں پر چل رہے ہیں اس لئے تھوڑا واہن چلانا رسکی ہے یہ شملہ کے جو لنک روڈ ہیں ان کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھ رہے ہیں آپ کی سڑکوں پر اس سمیں برف کی ایک پتلی ستہ جمع ہوئی ہے جس کارن وہاں چلانا رسکی ہے درشکو ہم آپ کو بتا دے کہ آنے والے دنوں میں پانچ دنوں میں جو موسم ویدگیان کے اندر نے بتایا ہے موسم ساف رہے گا لیکن جس طرح سے بادلو کی لکا چھپی کی بات کی جائے تو بادلو کی لکا چھپی کی بات کی جائے ہیں کی لکا چھپی آج رازدھانی شملہ میں شروع ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں کے لیے موسم ویدگیان کے اندر نے سنبھاونا جتا ہی ہے کہ موسم ساف رہے گا یہ دیکھئے اونچے اونچے دیبدار کے برکش برب سے لدے ہیں بہتی منموحک دشیر بہتی منموحک دشیر بہتی منموحک دشیر تو دشکو رازدانی شملہ کا موسم کی بات کی جائے تو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں موسم کچھ سمیں پہلے آکاش پر بادل نہیں تھے اور بات کی جائے اس سمیں کی تو آکاش پر اب کالے گھنے بادل آنا شروع ہو گئے ہیں موسم میں گیان کے اندر نے آج تک موسم خراب رہنے کا انمان جتایا ہے اور بات کی جائے کل سے موسم ساف رہے گا لیکن بات کی جائے تاپمان کی تو تاپمان ابھی سمانے سے نیچے چل رہا ہے اور پردیش کے اندیک شیطر کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی ابھی تاپمان میں گراوٹ درج کی گئی ہے اور آنے والے پانچ دنوں کی بات کی جائے تو آنے والے پانچ دنوں میں موسم ساف رہنے کی سمبھاونا ہے درج کو ابھی تک اس لائف شیپ میں اتنا ہی ہمیں اجازت دیجئے فرم کچھ ہی پلو بعد ہم آپ سے پھر روبرو ہوں گے نئی خبر نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد اور ایک آگرے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سٹریم ہے اسے آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں جس سے کی جو انے لوگ بھی ہیں وہ ان ویہنگم درشیوں کا لطف اٹھا سکیں تو ابھی آپ ہمیں اجازت دیجئے فرم ملیں گے نئی خبر نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد تب تک کے لیے دھنیواد